جلپائی گوڑی میں پیڑیتوں سے ممتہ بینر جی بھی ملاقات کرنے پہنچے اسپتال میں گھائلوں کا ممتہ نے حال جانا مرتقے پرجنوں سے بھی ممتہ نے ملاقات کی دیر رات ہی جلپائی گوڑی کے لیے نکل گئی تھی ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی نے لوگوں سے ملاقات کی ہے دیر رات ہی وہ جلپائی گوڑی کے لیے نکل گئی تھی یہ تصویر آپ دیکھئے جو پیڑی تھے ان سے ملاقات کرتی نظر آ رہی ہے مرتک پریجنوں سے بھی ممتہ پینجی نے ملاقات کی ہے گھائلوں سے ملنے وہ اسپتال پہنچی وہ بھی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جلپائی گڑی میں توفان کے بعد جو لوگ پربھاویت ہوئے ان سے ملاقات کرنے پہنچی ممتہ پینجی اور توفان سے تباہی پر پردھان منتری موڈی نے بھی دکھ ویقت کیا ہے مرتکوں کے پریجنوں کے ساتھ سمویت نائے ہیں ہماری یہ پردھان منتری موڈی کی طرف سے کہا گیا جلپائی گڑی میں بربادی پر پردھان منتری موڈی بولے ہیں بی جے پی کارکرتہ پیڑتوں کی مدد کریں اور توفان سے تباہی پر پی ایم نے جتاہ دکھ جیاں جلپائی گڑی مینہ گڑی میں توفان پربھاویتوں کے ساتھ پریجنوں کو کھونے والوں کے پرتی سمویتنا ہے پربھاویت لوگوں کی اچت مدد کے نردیش دیئے بی جے پی کارکرتہ پیڑتوں کی ساہیتہ کریں یہ پردھان منتری نے کہا ہے تو یہ دیکھیں پردھان منتری نے کیا کہا ہے ایک طرف تو انہوں نے اس پوری گھٹنا کو لے کر جو پراکرتی کا آپتہ ہے اس کو لے کر دکھ جاتا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پربھاویت لوگ ہیں ان تک اچت مدد پہنچائی جائے مینہ گڑی میں جلپائی گڑی میں توفان پربھاویتوں کے ساتھ پریجنوں کو کھونے والوں کے پرتی پردھان منتری نے اپنی سمویتنا بھی پرکٹ کی ہے اور پربھاویت لوگوں کی اچت مدد کے لیے نردیش دیئے ہیں ساتھ بی جے پی کارکرتہوں سے کہا ہے کہ پیڑتوں کی ساہیتہ وہ کریں پرسنجیت ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں پرسنجیت اب کیا کیا مدد پہنچائی گئی ہے پربھاویت لوگوں کو کیونکہ کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں لوگوں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں لوگوں کی جان بھی گئی ہے ممتہ بینر جی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں لیکن لوگوں تک مدد کیسے پہنچائی جا رہے ہیں دیکھیں ابھی ایلیکشن چل رہا ہے اور ایلیکشن کا موڈل کوڈ آف کنڈک چل رہا ہے اسی لئے گورنمنٹ جو کام ہے وہ کام کرے گا راتی میں وہاں پہ نائٹ شیلٹر کھلا گیا گاؤں میں جو لوگ تھے ان کا ٹوٹا پھوٹا گھر میں جو سامان بچھ رہے تھے یہ سب اکٹھے کر رہے تھے ان لوگ کو کہا گیا آپ یہ گھر چھوڑ کے نائٹ شیلٹر میں آئیے ان لوگ کو رات میں کھانا دیا گیا لیکن ابھی ایلیکشن چل رہا ہے اسی وجہ سے ان لوگ کو کوئی محفظہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اس بارے میں محمدہ بنہر جی نے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے کہا ابھی ایلیکشن چل رہا ہے جو بھی کرنا ہے ڈیسٹرک کا جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ کرے گا گورنر ابھی کچھ دیر میں وہاں پہ آ جائیں گے وہاں بھی یہ لوگوں سے باتچیت کریں گے جو گاؤں میں یہ ایفیکٹ ہوا ہے اس کا ٹارنیڈو کا وہاں پہ بھی وہ جائیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک کا ہوگا آگے والے سمائے میں کیونکہ پورے گاؤں جو ہے گاؤں میں تباہی کا تصبیر سامنے آ رہا ہے صبح ہوا سارے گاؤں میں جتنا سارا گھر تھا سب ٹھوٹ کے گیر گیا تو ابھی کیا کیا رہت ان لوگ کو پہنچا جائے گا یہ ڈیسٹرک ہوگا کال تین باجے کے آس پاس میں یہ ٹارنیڈو آیا اور اس کے بعد گورنمنٹ کے جو سیویل ایڈمنیسٹریشن ہے وہ رہتکاروں ہمیں جھوڑ گئے ابھی دیکھنا ہے آج صبح کیا ہوتا ہے اور کیا رہت ان لوگ کو دیا جاتا ہے بلکل پرسین جیت آپ نظر بنا کے رکھئے ساتھی ساتھ ہم وہ سینسٹیف زون بھی دکھا رہے ہیں وہ علاقے جو بہت زیادہ سمیدنچیل ہیں جہاں پر اس چکرواتی توفان کا اثر ہوا ہے اور آنے والے جو چوبیس گھنٹے وہ بھی بہت ہے ہمیں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پشمنگال میں توفان میں تباہی پر بولے ہیں راجپال توفان سے کئی لوگوں کی جان بھی گئی ہے راجپال کی طرف سے بیان آیا ہے توفان سے کئی گھر فصل تباہ ہو گئے سی وی آنند بوس کی طرف سے جو بیان آیا اس کے مطابق NDRF کی ٹیم ریسکیو آپریشن اس وقت چلا رہی ہے جو جو علاقے چنہت یہ گئے ہیں ان علاقوں میں ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے NDRF کی طرف سے سی وی آنند بوس کی طرف سے جو راجپال ہیں پشمنگال کی ان کی طرف سے بہت مہتوپور بات کئی گئے کیا کچھ کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں سی وی آنند بوسیقی اور اسم کے گوہاتی میں توفان سے تباہی جیہاں باردولوئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نقصان پہنچا ہے اور تیز بارش سے ائرپورٹ کی چھت کا ایک حصہ گر گیا ہے فلائٹ کی آواج آئی کچھ سمائے کے لیے رکی چھے فلائٹس کو ڈائیورٹ کرنا پڑا ہے تو یہ دیکھئے اسم میں جو ائرپورٹ ہے اس کو کیسے نقصان پہنچا اس کی وجہ سے فلائٹس پر بھی اثر پڑا ہے آواج آئی کچھ سمائے کے لیے بادیت رہی چھے فلائٹس کو ڈائیورٹ کرنا پڑا ہے پرسین جیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں پرسین جیت کون کون کیونکہ ہم تصویریں دکھا رہے ہیں درشکوں کو اور یہ بتا رہے ہیں کہ اڑانوں پر کتنا بھائنکر اثر پڑا ہے یاتایات پر اثر پڑا ہے لیکن کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو پرشاسن کی طرف سے چنہت کی گئے کہ یہاں پر سنسیٹیوٹی ہے کہاں پر ریسکیو اس وقت چلایا جا رہا ہے دیکھیں ریسکیو پر ریسکیو اپریشن جو ہے کال رات تین باجے کے آس پاس میں ختم ہو گیا ہے سی ایم یہ کہا ہے کہ ریسکیو اپریشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جو سارے لوگ گاؤں میں تھے ان لوگ کو شرکشت یہ جو نائٹ سیڈٹر کھولا گیا وہاں پہ لے جا چکے ہیں لوکال ایڈمیسٹریشنز آبھی کوئی ریسکیو اپریشن نہیں چل رہا ہے ریسکیو اپریشن رات تک چلا رات کے اندھرے میں ہی گاؤں گاؤں میں جا کے دھونڈ دھونڈ کے لوگوں کو لے جا کے یہ جو نائٹ سیڈٹر بنایا گیا وہاں پہ لے کے جایا گیا ان کو کھانا دیا گیا رات کو ان لوگوں کا رہنے کا انتظام کیا گیا خود چیپ پرنیسٹر ممتیبانہ جی نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ کوئی انتظام میں کوئی کھامتی ہے کہ نہیں ان لوگوں سے بھی انہوں نے بات کی لوگوں نے ان کا بات کہا اور گاؤں میں جو تزبیریں سامنے آ رہی وہ بھی خود ممتیبانہ جی نے دیکھا آبھی ریسکیو اپریشن موسٹفال کانپلیٹ ہو چکا ہے آبھی یہ جو کتنا یہاں پہ لکسان ہوا ہے یہ دیکھنا ہے کیونکہ رات کے اندھرے میں ایکچوال جو تزبیریں یہ سامنے نہیں آ رہی تھی تو آبھی یہ ایسسمنٹ کیا جائے گا کہ کتنا لکسان ہوا پہ ہوا ہے ٹھیک ہے